اس ہولناک سناٹے میں کاہنی آزم کی گرجدار آواز اپری جزیرہ توری کے لوگوں کاہنی آزم نے مقدس قابلہ کا اشارہ پا کر بلند آواز میں کہنا شروع کیا مقدس اور عظیم قابلہ کی حکمرانی تا آبد تک قائم رہے جارا کاکا تمہیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے قبیلے کے دو موزد سرداروں کی جنگ کیوں روکی گئی تھی یہ نقطہ مجھ پر منکشف ہو چکا ہے اب میں مقدس قابلہ کے حکم سے دونوں سرداروں کو دوبارہ جنگ شروع کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کاہنی آزم اے عظیم سمورال شوالہ نے اپنی جگہ سے بلند آواز میں کہا اگر میری فریاد مقدس قابلہ کی شان میں گستاخی نہ سمجھی جائے تو مجھے کہنے دیا جائے کہ میں اس جنگ میں اپنی بردری ثابت کر چکا ہوں مقدس قابلہ نے خود اس جنگ کا مشاہدہ کیا ہے میری درخواست ہے کہ اب فیصلہ کر دیا جائے کہ کس نے کس پر بردری حاصل کی میں یہ درخواست اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ سرنگا کی دیوی نے مداخلت بات میں کی تھی میں جابر بن یوسف کو اس سے پیشتر ہی ویبس کر چکا تھا اگر دیوی نے مداخلت نہ کی ہوتی تو میں اپنے حریف کو شکست تسلیم کرنے پر آسانی سے مجبور کر سکتا تھا بہرحال مقدس قابلہ کا فیصلہ قانون کا درجہ رکھتا ہے سمورال نے اقابلہ کی طرف دیکھا اقابلہ نے ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا پھر سمورال نے شوالہ کو مخاطب کیا شوالہ اس جنگ میں یہ شرط بھی ہے کہ حریف جب تک اپنی شکست کا اقرار نہ کر لے یا اس میں جواب دینے کی سقت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا سمورال کا جواب سن کر میرے عزائم میں ایک نیا جوش پیدا ہوا مجھے خدشہ تھا کہ چونکہ شوالہ کا احتجاج کسی حد تک حق بجانب ہے اس لیے وہ مقدس اقابلہ کو میرے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے لیکن مقابلے کی ایک نازک شرط کی وجہ سے مجھے ریایت مل گئی یہ آخری موقع تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اقابلہ کی جانب سے یہ دوسری انایت تھی مجھے یہ انایت تازہ دم کر گئی میں نے شوالہ کو دیکھا وہ میری جانب پر رہا تھا میرے لئے اب محتاط رہنا ضروری تھا ویسے ایک بار موت کے موہ سے نکلنے کے بعد اب مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ قسمت مجھ پر مہربان ہے اور جنگ کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا پھر بھی میں پوری طرح محتاط تھا شوالہ نے جب دوسری بار حملہ کیا تو میں نے اچھل کر ایک جانب ہٹتے ہوئے پاؤں سے لنگی لگائی شوالہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا وہ موہ کے بل زمین پر گرا میں نے حیرت انگیز برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جست بھری اور شوالہ کی پوشت پر پوری قوت سے اچھل کر نیچے گرا شوالہ کی ہڈیاں چھٹک گئیں وہ کرپناک آواز میں چلایا میں نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع نہیں دیا اور یکے بعد دیگرے اس کی گدی پر کھون سے رسید کیے پھر ایک خطرناک خیال کے پیش نظر میں شوالہ کا سیدھا ہاتھ دونوں ہاتھ سے جگڑ کر اچانک اتنی شدت سے جھٹکے مارے کہ کوہنی کے پاس کا جوڑ ٹوٹ گیا شوالہ کے حلق سے نکلنے والی بھیانک چیخوں سے سارا میدان گونج رہا تھا پھر میں نے اس کا سیدھا ہاتھ چھوڑ کر الٹا ہاتھ پکڑ لیا لیکن اس بار میں اسے گرفت میں نہیں لے سکا کیونکہ شوالہ دھارتا ہوا نیچے سے تڑپا تو اس کا ہاتھ میری کابو میں نہ رہ سکا توازن کا بگڑنا تھا کہ دوسرے جھٹکے میں شوالہ نے گزمناک ہو رہا تھا سیدھا ہاتھ کوہنی کے پاس سے جھول رہا تھا لیکن اشتیال کی شدت نے درد کی تکلیف اُبھرنے نہیں دی اس کی آنکھوں میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا تھا جابر وہ اکڑی اکڑی آواز میں بولا شوالہ کی زبان شکست کا اقرار کرنا نہیں جانتی تم میری زندگی میں مجھے زیر نہ دیکھ سکو گے میرا ایک ہاتھ بھی تمہاری موت کا سبب بن سکتا ہے تمہارا یہ فیصلہ دانش بندی کے منافی ہے میں نے احترام سے اسے مخاطب کیا اے معزز شوالہ بازی اُلٹ چکی ہے میری طاقت کا اندازہ تم نے کر لیا ہے بہتر ہے کہ اپنے بچے کھچے جسم پر کنایت کرو اور شکست تسلیم کر دو شکست شوالہ نے ایک ہزیانی کہکہ لگایا شکست جابر من یوسف سنو میں دل سے کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کروں گا میرے ساتھ میرے لوگ نہیں ہیں تمہیں ریائت دی گئی ہے تمہیں عظیم طاقتوں نے نوازنے کی کوشش کی ہے شوالہ کی نظریں سب کچھ دیکھ رہی تھی میری سبکی میں تمہاری طاقت کو دخل نہیں ہے تم اس وقت شدید تکلیف سے دوچار ہو شوالہ میں نے دانستہ ہمدردی کا اظہار کیا موجودہ کیفیت میں مقابلہ جاری رکھنا تمہارے لئے مناسب نہ ہوگا تم اگر چاہو تو میں مقدس قابلہ کے حضور یہ درخواست کرنے پر آمادہ ہوں کہ تمہاری صحت مندی تک مقابلہ ملتوی کر دیا جائے شوالہ اس ریائت پر موت کو ترجیح دیتا ہے سنبھلو جابر میں عذاب ہوں میں کہہر ہوں شوالہ نے اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان کہا پھر آندھی اور توفان کی طرح لپکتا ہوا میری جانب چھپٹا میں اپنی جگہ پوری طرح مزداد تھا شوالہ نے جیسے ہی قریب آ کر حملہ کیا میں نے زمین پر بیٹھ کر تمام طرح جابک دستی سے اس کا الٹا ہاتھ تھاما اور کلابازی کھا گیا میرے ساتھ ہی شوالہ بھی روڑ کی گین کی طرح فضا میں دائرے کی صورت میں گھوم کر چاروں خانے چت گر گیا اور بلبلانے لگا میرے قبیلے کے افراد خوشی سے ناچنے لگے مگر دشمن کو حقیر سمجھنا غلط تھا اس لئے میں نے احتیاطاً دوبارہ حملہ کیا شوالہ پر دوبارہ قابو پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ زمین پر تڑپ رہا تھا کہنے عظم نے مجھے روک دیا اور اقابلہ کی مسنت کے قریب سے شوالہ کے پاس آیا اسے غور سے دیکھا اور پھر اقابلہ کے پاس جا کر کچھ کہا اور مجمع میں اس کی آواز گنجی جابر بن یوسف مقدس اقابلہ کے فیصلے کے مطابق تمہیں فاتح قرار دیا جاتا ہے مقدس اقابلہ کی ہمدردیاں عظیم شوالہ کے ساتھ ہے کہنے عظم کا اعلان سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے دوبارہ زندگی پائی ہو میرا سینہ فخر سے تن گیا میں نے تشکر کے جذبات سے طاقت کی عظیم دوشیزہ اقابلہ کی جانب دیکھا وہ اپنی مسنت پر بڑے پرسکون انداز میں جلوہ فروز تھی اس کا چہرہ چون کے پتوں سے ڈھکا ہوا تھا اس لیے میں اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکا ہاں اس کی آنکھیں وہ قیامت آنکھیں ایک طرح کی مسررت ظاہر کر رہی تھی ممکن ہے یہ میرا وہم ہو میں نے ان آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی اور مجھے اپنے لیے جذبے تلاش کرنے میں بڑی مشکل بیش آئی شوالہ زمین پر بے سوز پڑا تھا اس کے نائب نے قریب جا کر اسے اٹھایا اور اسے شکست کی اطلاع دی وہ چیخنے لگا اس نے احتجاج کے طور پر کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے زخمی ہاتھ میں شدت کی تکلیف ہے کہنے آزم نے میرے قبیلے کے اچھلتے ناجدے گل گپارہ کرتے ہوئے افراد کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی تاقید کی پھر مجھ سے مخاطب ہوا جابر بن یوسف الباکر اس مقابلے میں فتحیاب ہونے کے بعد تم جزیرہ توری کے ایک برتر سردار کی حیثیت سے تسلیم کر دیے گئی ہو اعلان کے مطابق اب تم شکست خوردہ سردار سے اپنی پسند کی کوئی بھی چیز طلب کرنے کا حق رکھتے ہو اے عظیم قاہن مقدس قابلہ کا غلام صرف اس کی قربت کا طلبگار ہے اس کی خوشنودی کا جوئیہ ہے میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قابلہ کی طرف گھومتے ہوئے انتہائی عدوہ احترام سے کہنا شروع کیا میں اس عنایت کا شکر گزار ہوں کہ مقدس قابلہ نے مجھے شکست خوردہ سردار سے اپنی پسند کی کوئی شہد طلب کرنے کی اجازت فرمائی اگر عظیم ملکہ کے نازک احساسات پر یہ گزارش بار نہ گزرے تو میں عرض کروں کہ ایک فاتح کی سب سے بڑی مسارت اس کی فتح ہے شکست خوردہ سردار سے کچھ طلب کرتے ہوئے مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے میرے لئے یہی نام بہت ہے کہ میں اس سلطنت کے ایک جزیرے میں برطر سردار کی حیثیت سے تسلیم کر دیا جاؤں ایک اجنبی کے لئے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی یہ کہہ کر میں نے اقابلہ کی طرف دیکھا میرا جواب سن کر اس کی خوبصورت انکھوں کی پتلیاں متحرک ہوئیں اور کہنے آزم نے اس کا اشارہ پا کر دوبارہ کردن ہی رائی پھر میری طرف نظر اٹھا کر مخاطب ہوا جابر بن یوسف مقدس اقابلہ کو تمہارے جواب نے متاثر کیا ہے لیکن تم نے عالی ظرفی اور شجاعت کا ثبوت دیا ہے لیکن اعلان کے مطابق تمہیں اپنی پسندیدہ شعہ کا اظہار کرنا ہوگا اگر تم براہ رازد شوالہ سے کچھ طلب کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہو تو اپنی درخواست مقدس اقابلہ کے حضور پیش کر دو وہ تمہیں اپنے فرمان سے مطلوبہ شعہ پہنچا دے گی میں نے گردن جھکا کر کچھ سوچنا شروع کر دیا پھر میں نے ایک آزم کے ساتھ اونچی آواز میں بولنا شروع کیا کہنے آزم میں اپنے عظیم و جلیل حکمرہ سے ہندی دوشیزہ سریتہ کو اپنے دوست سرنگا کے لئے طلب کرنے کی جسارت کرتا ہوں میں نے دیکھا کہ میرا گہر متوقع جواب سن کر اقابلہ اور سمرال نے کس میں ساہٹ سے پہلو بتلا مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی جزیرہ توری کی عظیم حکمرہ کے لئے یہ جواب یقینا نہیرت انگیز تھا کہنے آزم سمرال اپنی جگہ خاموش کھڑا کسی گہری سوچ میں گھرک تھا اس کے چہرے کے تاثرات بھی اس عمر کی غمازی کر رہے تھے کہ اسے بھی میری طلب سے خوشی نہیں ہوئی ایسے عالم میں جب سرنگا جارا کاکا کی مقدس روکہ حدف بن چکا تھا میرا سریتہ کو طلب کرنا بے محل تھا مجمع پر موت کا سکوت تاری تھا چند ثانیے تک مکمل خاموشی رہی پھر مقدس اقابلہ اپنی مسنت سے اٹھی قبیلے کے تمام افراد کی گردنیں جھک گئیں میں سراسیما اور ویشت زدہ ہو کر اقابلہ کو دیکھ رہا تھا وہ سبز پتوں میں دنیا کے سب سے حسین اور سروقد بدن چھپائے کھڑی تھی اس نے پہلی بار مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا میں گھورا گیا اور دیواناوار اس کی مسنت کی طرف دوڑا آنے والے لمحوں کا خوف مجھ پر غالب ہونے لگا ویسے میں نے کوئی غلط چیز طلب نہیں کی تھی میں شوالہ کے تصرف کی کوئی بھی چیز طلب کر سکتا تھا وہ چاہے سریتہ ہو یا فلورا سرنگا نے اس وقت میری مدد کی کوشش کی تھی جب میں شکست کے قریب تھا اگر اس نے دوستی کہا قدع نہ کیا ہوتا اور بروقت اپنی دیوی کو شوالہ کی پسپائی کے لیے نہ بھیجا ہوتا تو کیا عجب تھا کہ میں ہار جاتا اقابلہ کی گربت کا حسین تصور اب میری زندگی کی سب سے شدید عرضو تھی شکست کی صورت میں یہ عرضو میرے سینے میں گھڑ کے رہ جاتی پھر میں اس پریوش کے سامنے سر بلندی سے کس طرح جاتا ممکن تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس جمال افروز دیدار سے محروم ہونا پڑتا شوالہ کے مقابلے میں میری حیثیت کم تر ہو جاتی عرصہ حیات مجھ پر تنگ ہو جاتا اور مستقبل کا وہ حسین خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا جس کے بارے میں میں نے بہت سے خوبصورت منصوبے بنائی تھے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا اگر مجھے شکست ہو جاتی تو میں کہیں کا نہ رہتا لیکن سرنگا جیسے میں اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا ان وقت پر میری بربادیوں کے آڑے وقت پر میرے کام آ گیا تھا اس نے خود عذیت اٹھائی اور مقدس جارہ کاکہ کی روح کا جبر ساہا خدا جانے وہ غریب زندہ بھی تھا یا مر چکا تھا میں اقابلہ کے قریب پہنچ کر ایک فاصلے پر روک گیا اب میری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھی اور ذہنی کیفیت متزلزل تھی میں اس کی شیرنگ گفتاری کا منتظر تھا وقت کی رفتار جیسے تھم گئی تھی اقابلہ کی سہر آگی نظروں نے میرے جسم کا ہاتھا کیا اور مجھے جھرجری آ گئی مجھے اپنا وجود لرستہ ہوا محسوس ہوا میں نے اپنی نظریں زمین پر ٹکا دیں سیدی جابر کہنیازم کی بھاری بھر کم آواز میرے کانوں میں کنجی تم کوئی غلطی تو نہیں کر رہی ہو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم فلورا کو طلب کرنا چاہتی تھی مجھے اسے انکار نہیں ہے میں نے معتبانہ جواب دیا تمہیں سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے اسے مقدس اقابلہ کی انایت سمجھو کہنیازم نے کہا بے شک میری زندگی اسی کی مرہونے منت ہے میں نے دبی آواز میں کہا تاہم سرنگا نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ دوستی کا حق نبھائے ہے اس نے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے میری درخواستہ کے سریتہ کو سرنگا کے حوالے کر دیا جائے مدر سرنگا ایک بڑے جرم کا مرتقب ہوا ہے مجھے امید ہے کہ کہنیازم میری حمایت کریں گے کیونکہ سریتہ سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا میں سریتہ کو طلب کر رہا ہوں میں نے حمد کر کے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ سرنگا زندہ ہے جارا کاکہ کے مقدس روح نے اس پر اتاب نازل کیا ہے کہنیازم نے کہا میری خواہش ہے کہ وہ زندہ رہے مقدس جارا کاکہ کی روح کا اتاب میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں مگر میری خیال میں سرنگا وہ پہلا شخص ہے جسے سیاہ ذرات نے زمین پر چھوڑ دیا شاید جارا کاکہ کی مقدس روح نے اس کے ساتھ کوئی ریاض پر دی ہے میں نے عدب احترام سے کہا مقدس اقابلہ تمہاری فرازت اور زود فہمی سے متاثر ہوئی ہے سمرال نے کہا تمہارا کیاس درست ہے کہ سرنگا زندہ ہے لیکن جارا کاکہ کی مقدس روح نے تمہارے ہندی دوست کو جو سزا دی ہے وہ اس سے آسانی سے نجات نہیں پائے گا مقدس اقابلہ تمہاری خواہش کے مطابق سریتہ کو سرنگا کے حوالے کر دی ہے وہ دونوں تمہارے قبیلے میں قیام کر سکتی ہیں ایک اجنبی کے ساتھ مسلسل ان نوازشوں نے وطن کی محبت اس کے دل سے دور کر دی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری قسمت مجھے اس علاقے میں کھینچ لائی میں وعدہ کرتا ہوں میں اس علاقے کو خوشال بنانے اور اس کے باسیوں کو سر بلند رکھنے میں کوئی دقیقہ فروق ازاشت نہیں کروں گا مقدس ملکہ کی قربت کا حصول میری زندگی کا مقصد ہے مجھے یقین ہے کہ میں ایک دن اس مقصد میں کامیاب ہو کر رہوں گا میں نے ایک جوشیلہ بیان دیا اور لطف و گرم کے اس مجسمے کو دل کے گہرائیوں سے دیکھا جابر بن یوسف الباکر تا زندگی مقدس اقابلہ کی خوشنودی کا مطیع رہے گا جابر بن یوسف حسنہ جمال کی دیوی کے آگے اپنے تمام محبتیں اور عقیدتیں نچاور کرتا ہے مقدس اقابلہ تمہاری زبان کی تاثر آفرینی سے خوش ہے وہ فلورا کے سلسلے میں تمہیں زبان کھولنے کی اجازت دیتی ہے کہنے آزم نے مقدس اقابلہ کی طرف دیکھ کر کہا کوئی شبہ نہیں کہ یہ جنگ میں نے فلورا ہی کے حصول کے لئے لڑی تھی لیکن میں اعلان کے مطابق اپنی ایک پسندیدہ شئے کا اظہار کر چکا ہوں اس لئے مزید کوئی چیز طلب کرتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے این ممکن ہے کہ عظیم شوالہ میری اس جسارت پر احتجاج کرے سیدی جابر یہاں کا ہر ذرہ اقابلہ کا تابع ہے اقابلہ مقدس و عظیم ہے وہ چاہے تو شوالہ کو ختم کر دے وہ چاہے تو شوالہ سے سب کچھ چین لے اس کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی خیال لانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے فلورہ کے سلسلے میں تمہیں زبان کھولنے کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ سریتہ کو شوالہ نے حاصل نہیں کیا تھا اسے اس بستی کے کہن نے سرنگا کے حوالے کر دیا تھا جو اس وقت شوالہ کے پاس تھا کہنی آزم نے اقابلہ کی ترجمانی کی یہ درست ہے تاہم شوالہ اسے اپنی ملکیت تصور کرتا ہے میں اپنی عظیم ملکہ کے ادنا اشارے پر اپنی جان بھی پیش کرنے سے گریز نہیں کروں گا میں ارز کروں گا کہ یہ فیصلہ فلورہ پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ہم دونوں سرداروں میں سے کسے منتخب کرتی ہے اس بات سے میرے سکون کا سامان ہو جائے گا تمہاری درخواست قبول کی جاتی ہے کہنی آزم نے پروکار لہجے میں کہا سیدی جابر یہ تم پر منحصیر ہے کہ اپنی تانشمندی تدبر عقیدت اور پرستی سے مقدس اقابلہ کی قربت سے ہم کنار ہو پھر کہنی آزم نے حکم دیا فلورہ کو حاضر کیا جائے کہن کے موں سے یہ الفاظ عدا ہوئے ہی تھے کہ اس کی تعمیر میں با مشکل پانچ منٹ لگے فلورہ کو اقابلہ کے سامنے پیش کر دیا گیا میں نے بہت دنوں بعد اپنی اس میں ابوبا کا جلوہ دیکھا جس کے لئے میں نے یہ طویل سفر اختیار کیا تھا اور اس اجنبی بستی کے اثرار میں گرفتار ہو گیا تھا فلورہ کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اس کا سرخ و سفید رنگا ہوا بدن نگاہیں کھیرہ کیے دے رہا تھا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی میں نے دل میں اقابلہ کا خیال کر کے اس کی جانب سے توجہ کم کر دی معلوم نہیں کہ مجھے دیکھ کر فلورہ کے چہرے پر کیا رنگ آیا سمورال نے اقابلہ کے اشارہ پا کر نرم لہجے میں فلورہ کو مخاطب کیا عزیزہ فلورہ یہ جنگ یہ مقصد سامنے رکھ کر لڑی گئی تھی کہ جابر بن یوسف الباکر شوالہ سے تمہیں طلب کرنا چاہتا تھا لیکن جنگ کے اختتام پر فتح کے بعد اس نے تمہاری بجائے سریتہ کو منتخب کر لیا لیکن مقدسہ قابلہ دونوں سرداروں کے درمیان ہر قسم کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تم جسے چاہو منتخب کر لو شوالہ کو یا جابر بن یوسف کو یار اختیاری طور پر میں نے نرمو نازک فلورا کو دیکھا پہلی بار اس کی نظریں مجھے اپنے جسم میں چپتی ہوئی محسوس ہوئیں اس کی نگاہوں میں حسرت تھی ترام اور سریتہ میرے قریب کھڑی تھی اس نے خاموشی سے میرا جائزہ لیا میں اس کا فیصلہ سننے کے لیے بہتاب تھا مجھے یقین تھا کہ ایک عرصے بعد میری محبوبہ میری آگوش میں آ جائے گی وہ یقیناً میرے حق میں فیصلہ کرے گی ویشیوں کی اس بستی میں مجھ سے زیادہ اور کون اس کے قریب ہو سکتا تھا مگر فلورا نے فورا کوئی جواب نہیں دیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی ذہنی خلف اشار سے دوچار ہے پھر جب اس نے سامورال کا جملہ دوسری بار سنا تو اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے ایک بار اس نے میری جانب اور میں نے اس کی جانب دیکھا ہرچند کے قابلہ کی قربت کا طلبگار نہ تو اب ترام کے بھرپور بدن سے متاثر ہو سکتا تھا نہ فلورا کے سہر انگیز بطن سے اب میرا مرکز و محور کوئی اور تھا وہ قابلہ تھی مجھے حیرت تھی کہ فلورا کو فیصلہ کرنے میں پسو پیش کیوں ہے جب تیسری بار فلورا سے اس کی مرضی کا اظہار کرنے کی خواہش کی گئی تو فلورا ملتجی نظروں سے مسنت کی سیڑھیوں کی طرف پڑھی اور اس نے اقابلہ کے پیر پکڑ لیے پھر وہ تیزی سے اٹھی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی شوالا کی جانب چلی گئی شوالا ابھی تک میدان کے ایک کونے میں بہوج پڑا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا فلورا کے فیصلے نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی اس نے میرا یقین مجھ سے چھین لیا تھا میں نے سرٹ پٹا کر اس کی جانب دیکھا سیدی جابر سامورال کی آواز نے مجھے چونکا دیا فلورا نے فیصلہ کر لیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہنی آزم میں اس فیصلے کا احترام کرتا ہوں میں نے دل پر جبر کرتے ہوئی کہا میں تو صرف مقدس اکابلہ کی نگاہ التفات کا متمنی ہو میں ایک لاکھ فلورائیں اس پر قربان کر سکتا ہوں میرے مو سے بے ساکتہ نکل گیا پھر میں نے کہنی آزم سے درخواست کی مجھے اجازت دی جائے کہ میں بھی فلورا کی طرح مقدس اکابلہ کے قدم چوم کر اپنے ہنٹوں کو لذت دوام بخشنے کی سعادت حاصل کروں اجازت ہے اکابلہ کی اجازت پا کر میں بے اختیار سیریوں کی جانب بڑھا اس نے بڑی شان سے اپنا مربنی پیر آگے کر دیا وہ پیر کسی پری کسی ہور کا نرم و گداز پیر اکابلہ کا پیر اس علاقے کی سب سے برگزیدہ ہستی کا پیر میرے خدا ان حسین پیروں کا لمس میں اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا مجھ پر گنودگی سی تاریح ہونے لگی اس جاویدہ لمس نے مجھے ایک عجیب سرور سے نوازا اس کے لمس کی تپش نے میرا خون گرما دیا میری خواہشتی کے وقت ٹھہر جائے یا میری زندگی کا چراغ ان قدموں میں گل ہو جائے جودہ ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے سہلایا اور وارفتگی کے عالم میں دیوان نوار اسے اپنے چہرے پر ملنے لگا ہاں حسن چاٹنے کے لیے ہوتا ہے میں نے اس کے پیر چاٹے یہ کیفیت وہی صاحبانے دل محسوس کر سکیں گے جنہیں اس کا مطلوبے صحیح مسلسل اور جہدے پیما کے بعد ملا ہو وہ پیر میرے ہاتھوں کے حلقے میں تھا کہ اچانک ایک زوردار تھماکے نے میری مہویت کا فسون توڑ دیا میں گھبرا کر اٹھ کھڑا گوا اقابلہ نے اپنا پیر جھٹک کر میرے ہاتھوں سے چھڑایا اور کھڑی ہو گئی اس کی شولہ بار نظریں اس جار پر مرکوز تھی جو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا سرنگا کی دیوی غائب ہو چکی تھی سمرال میں نے پہلی بار اقابلہ کی آواز سنی میدان میں گھنٹیاں سی گونجنے لگیں ہاں اے مقدس ملکہ گستاخ دیوی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے مقدس اقابلہ کی طرف سے تمام کالی طاقتوں کو حکم دے دیا گیا ہے اور عظیم جارا کاکا کی مقدس روح سے درخواست کی گئی ہے کہ اگر دیوی ہمارے علاقے کے کسی بھی حصے میں ہو تو اسے قید کر کے پابہ زنجیر ہمارے حوالے کر دیا جائے یہ کہہ کر سمرال نے سر تسلیم خم کیا پھر اچانک نظروں سے گائب ہو گیا اس کے فوراں بعد رنگ برگنے بادلوں کا ایک تودہ نمودار ہوا اور اقابلہ کو اپنے اندر جذب کر کے اوپر اٹھتا چلا گیا میں نے فلورا کی طرف دیکھا وہ بے ہوش شوالہ کے قریب سر جھکائے بیٹھی تھی اقابلہ اور کاین آزم کے جاتے ہی میرے قبیلے کے افراد ناجدے گاتے خوشیاں مناتے آگے بڑھے اور مجھے کندوں پر اٹھا کر جلوس کی صورت میں میری سرحد کی طرف بڑھنے لگے وہ سجو میں میرا نائب ابا علیش پیش پیش تھا میں نے ابا علیش کو سرنگا اور سریتا کی خبرگیری کے ہدایت کی اور الٹے قدموں میدان کی طرف پلٹایا یہ جشن عجیب و غریب ہنگاموں کے ساتھ ختم ہو گیا میرے قبیلے کے لوگوں نے تین روز تک شب و روز ہاؤ ہو چیخوں اور رکس کا یہ جشن جاری رکھا سریتا اور سرنگا جزیرہ توری کے پوریسرار قبیلے کی حیرت انگیز رسمے نہ دیکھ سکے سرنگا کی حالت خراب تھی اور سریتا ہما وقت اس کی تیمارداری میں مصروف تھی میں نے اپنے وفادار دوست کے لیے طبیب فراہم کرنا چاہا لیکن عبالیش نے مجھے سختی سے روک دیا اس کی دلیل یہ تھی کہ سرنگا جارہ کاکہ کی مقدس روح کے عطاب کی ذات پر ہے اس لئے اس پر کوئی دوا کار کرنا ہوگی اس بات کا امکان بھی تھا کہ میرے اس فیل پر جارہ کاکہ کی مقدس روح مجھ سے ناراض ہو جاتی یہاں کی ہر بات ہر دلیل عجب تھی کسی خوف اور تردید کے بغیر اسے قبول کرنے میں ہی سلامتی مضمت تھی میں تین روز تک جشن کی مصروفیت میں سرنگا سے ملاقات نہ کر سکا البتہ اس کی خیریت مجھے ملتی رہی چوتھے روز جب مجھے فرصر ہوئی تو میں اپنے ہندی دوست کی مزاج پرسی کے لیے کیا اب علیش نے ان دونوں کے لیے ایک رہدہ جھومپڑی کا بندوبست کر دیا تھا جس وقت میں جھومپڑی میں داخل ہوا سرنگا آنکھے بند کیے بے سج پڑا تھا سریتہ اس کے قریب حسرت و یاس کی تصویر بنی ویٹھی تھی اس نے مجھے شکایتی نظروں سے دیکھا سرنگا کی حالت بڑی ابتر تھی اس کے جسم پر پڑے ہوئے آپ لو نے زخموں کی صورت اختیار کر لی تھی رشتے ہوئے زخم مجھے وہ زخم دیکھ کر متلی ہونے لگی سرنگا کی حالت سے مجھے تہشت ہو رہی تھی اس لئے میں نے معذرت خوانہ لہچے میں سریتہ سے کہا سریتہ تمہارے باپ پر جو گزری ہے اس کا مجھے دلی افسوس ہے لیکن ماورائی قوتوں کے آگے ہم جیسے لوگ کیا کر سکتی ہیں تم صبر کرو سرنگا جلد ٹھیک ہو جائے گا میرے باپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا سریتہ نے سیسکتے ہوئے جواب دیا البتہ انہوں نے ایک غلطی ضرور کی تھی آدمی اگر اپنے پیروں پر خود کلہاری مارے تو خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے میں نے اپنے باپ کو یہاں نے سمنا کیا تھا یہاں آ کر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا ہمیں موت کیوں نہیں آ جاتی سریتہ کی دل خراش باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں اسے تسلیح ہی دے سکتا تھا میں نے اسے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بے مائنی تسلیاں دینے لگا اسی وقت سرنگا نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور نکاہت بھری آواز میں کہا سیدی جابر مجھے یقین تھا کہ تم میری خبرگیری کرو گے یہاں میرے پاس بیٹھو میں دل پر جبر کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا سرنگا نے کچھ بولنے کی کوشش کی اور پھیکی مسکراہت اس کے لبوں پر پھیل گئی تم پریشان ہو جابر میں جلد اچھا ہو جاؤں گا جارہ کاکہ کی رونے مجھے جو سزا دی ہے وہ پچاس دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی پچاس دن کی مدد میں کوئی دعا مجھ پر کارگر نہیں ہوگی اس کے بعد میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا سرنگا اس وقت کچھ اور ہوتے سیدی چابر مجھے افسوس تو یہی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا تم نے ایک بار جان پر کھیل کر سریتہ کو مرنے سے بچایا تھا اور اب مجھے یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ تم نے اقابلہ سے فلورا کی بجائے سریتہ کو میرے لئے مانگا تھا اس کے باوجود سریتہ مجھ سے ناراض نظر آ رہی ہے میں نے سریتہ کی طرف مسکرا کر دیکھا یہ دیوانی ہو گئی ہے سیدی اس کا خیال ہے کہ اگر میں شوالہ کو چھوڑ کر تمہارے پاس نہ آیا ہوتا تو مجھ پر یہ مسئیبت نازل نہ ہوتی لیکن میں اپنے دوست کو کیسے بھول سکتا تھا یہ بے وکوف ہے بچی ہے اس گفتگو کے دوران میں سرنگا نے سریتہ کو کسی کام سے باہر بھیج دیا اور بڑی رازداری سے بولا سیدی مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہے میرے اور قریب آ جاؤ میں نے ہی چاہتا کہ دیوانے بھی ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکیں سرنگا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی طویل گفتگو کر سکتا لیکن وہ ایک بہت حوصلہ مند اور مستقل مزاج بڑھا تھا وہ اپنے زخموں کی پرواہ کی بغیر بولتا رہا اس کے ہونٹ لرزش کر رہے تھے میری الجن بڑھتی جا رہی تھی کچھ دیر بعد سرنگا کی پتلیاں متحرک ہو گئیں اس نے جھومپڑی کے چاروں طرف دائرے کی صورت میں دیکھنا شروع کر دیا ساتھی وہ کچھ پڑھ کر پھونکتا بھی جا رہا تھا ایسی جانکری کی کیفیت میں اور اس عمل کے دوران مجھے وہ بڑا پورسرار نظر آیا اس کا حوصلہ نوجوانوں سے کہیں بلند تھا پورسرار عمل سے فراغت کے بعد سرنگا نے میری جانب گھورتے ہوئے سرگوشی کی سیدی اب ہم بے خوف و خطر باتیں کر سکتی ہیں مگر تم کیا کہنا چاہتے ہو میں نے وضاحت علم انداز میں پوچھا سیدی ہم اس طرح ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم ہمیشہ اسی جزیرے میں محبوس رہیں گے میں نے تم سے کہا تھا کہ سرنگا تنہا نہیں ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ ذہنی طور پر اتنی آگے نہیں ہیں میں نے اس وقت ایک جاپ کے ذریعے جھومپڑی محفوظ کر لی ہے اب کچھ دیر کے لیے پر اسرار اور ماورائی قوتیں بھی ہماری گفتگو نہیں سن سکیں گی میں کچھ بھی نہیں سمجھا میں نے حیرت سے کہا سرنگا کے ہنٹو پر مائنی خیز تبصم ہو بھر آیا وہ دبی ہوئی پرجوش آواز میں بولا سیدی تمہیں ابھی یہ باتیں سمجھنے میں وقت درکار ہوگا ابھی تو تم نے یہاں کے اسرار میں پہلا قدم بھی آگے نہیں بڑھایا وقت کے ساتھ ساتھ تمام اسرار تم پر منکشف ہو جائیں گے وقت کم ہے اور مجھے تم سے کچھ راز کی باتیں کرنی ہیں لیکن اس شرط پر کہ تم ان باتوں کا ذکر اپنے ہم ذات سے بھی نہیں کرو گے اگر تم نے ایسا کیا تو ہم سب تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے اور کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکے گی سرنگا کی شخصیت میرے لئے جہاز کی تباہی والے واقعے کے بعد سے اب تک پوری اسرار بنی رہی تھی اس وقت وہ بطور خاص بہت ہولناک نظر آ رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر اعتماد کی تہیں جمع ہوئی تھی اس نے کہا سرنگا پر اعتماد کرو میں یہاں کے اسرار سے بھی زیادہ الجی ہوئی کتھی ہوں سیدی سرنگا نے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا میرے بارے میں زیادہ مت سوچو جو کچھ میں کہوں اسے غور سے سنو سب سے پہلے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابالی سے ہوشیہ رہو ہو سکے تو اسے کسی الزام میں ملوویس کر کے ختم کر دو دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں کالاری کے بندر کاہو کو ٹکانے لگا دینا چاہیے میں جاتا ہوں کہ میرے تندرست ہونے سے پہلے تم ان دونوں کاموں سے نمٹ لو سرنگا کی بات سن کر میں اور علج گیا کاہو کو ٹکانے لگانے کی بات مجبوراً تسلیم کی جا سکتی تھی لیکن ابالیش میرا نائب تھا اس نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی تھی مجھے ابھی اسے کالے جادو کا علم سیکھنا تھا میں نے سوچا کہ جارہ کاکا کی مقدس روح نے سرنگا کو سزا دی ہے کہیں اس کی وجہ سے سرنگا اپنا ذہنی توازن تو نہیں کھو بیٹھا یہ درست تھا کہ شوالہ کے مقابلے میں میری کامیابی اسی کے وجہ سے ممکن ہوئی تھی لیکن اس کے عوض ابالیش جیسے وفادار نائب کو موت کے گھاٹ اتار دینا یقیناً نانسافی ہوتی میں نے کچھ سوچ کر پوچھا کیا ابالیش اور کاہو کے بارے میں تم کسی خاص شبے کا اظہار کر رہے ہو شبہ سرنگا تھو اس لحظے میں بولا سرنگا ستہی باتوں کا عادی نہیں ہے یہ سب کچھ میں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں حالات نے مجھے وقتی طور پر بے باس کر دیا ہے ورنہ ابالیش اور کاہو کا خاتمہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کرتا مگر کیوں میں نے جھنجلا کر پوچھا وجہ کیا ہے سیدی میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا تم اس وقت جس ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو اسے میں محسوس کر رہا ہوں مجھے حیرت ہے کہ تم جیسا دور اندیش آدمی بھی وسوسوں کا شکار ہو رہا ہے ذرا سوچو سیدی اگر میں تمہارا دشمن یا بدخواہ ہوتا تو کیا دیوی کو شوالہ کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے تمہارے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا مجھے اس گرب میں گرفتار ہونے کی کیا ضرورت تھی تمہارے بجائے اگر میں شوالہ کے ساتھ رہتا اور اس کی ہمدردیاں حاصل کرتا تو مجھے کون روک لیتا مجھے افسوس ہے کہ میں تم پر احسان جتا رہا ہوں میں نے اس بوڑھے کا چہرہ تشویش سے دیکھا وہ کہنے لگا اگر آزمانا چاہتی ہو تو تمہارے گلے میں سمورال کی دی ہوئی جو مالہ پڑی ہے اسے آج اپنے گلے سے اتار کر کہیں قریب رکھ دینا اب علیش کی حقیقت تم پر خود آشکار ہو جائے گی لیکن ایک بات کا خیال رہے تم اس طرح یہ مالہ کہیں کھونا دینا اسے اپنے سامنے ہی کسی جگہ رکھنا اگر تم اس کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی کافل ہوئے تو بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے میں اسے کچھ اور نہ پوچھ سکا سریتا کیا جانے سے سرنگا نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور راہیں بھرنے لگا میں کربو از طراب کے عالم میں وہاں سے اٹھا اس وقت میرے ذہن میں صرف سرنگا تھا ایک پرسرار شخص ایک بڑھا گد مجھے رات کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا میں سرنگا کے شبہات کی تصدیق ضروری سمجھتا تھا دن چڑھے اب علیش مجھ سے ملاقات کے لیے آیا مگر میں نے دانستہ ملاقات سے گریز کیا کالاری کا بندر کاہو بدستور جھومپڑی کے باہر ایک مستاد جوکیدار کی حیثیت سے تائنات رہا اس روز میں نے ترام سے بھی کوئی خاص بات نہیں کی کٹا کٹا رہا رات آئی تو میں پوری طرح اس امتحان کے لیے تیار ہو گیا جس کا اشارہ سرنگا نے کیا تھا ترام اس وقت گہری نیند سو رہی تھی میں اسے چھوڑ کر بینونی کمرے میں آ گیا میں نے تضبزب کی کیفیت میں مالا گلے سے اتار کر سامنے والی دیوار پر لٹکا دی اور اس طرح کے اس کے سامنے لیٹ گیا کہ میری نظریں اس پر جمعی رہیں وقت گزر رہا تھا اور میری تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا مالا گلے سے جدا کیے ہوئے مجھے خاصی دیر ہو گئی تھی اسے مسلسل دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں سوزشتی ہونے لگی اچانک میرے ذہن میں تیزی سے یہ خیال اوبرا کہ کہیں سرنگا خود یہ قیمتی مالا حاصل کرنے کی فکر میں تو نہیں ہے سامنرال نے یہ مالا میرے حوالے کرتے وقت کہا تھا کہ یہ پوری سرار قوتوں کی حامل ہے ممکن ہے میرے گلے میں پڑے ہونے کی وجہ سے سرنگا اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا ہو اس نے اس کے حصول کا یہ طریقہ سوچا ہو لیکن وہ جس عذیت میں گرفتار تھا اس کے لئے اپنے پہنوں پر کھڑا ہونا بھی مشکل تھا میرے ذہن میں مختلف قیالات اُبھر رہے تھے بہرحال میری نظریں بدستور مالا پر مرکوز تھی جب کچھ اور وقت گزر گیا تو میری پریشانیاں بڑھ گئیں اب مجھ پر جھلاہٹ تاری ہو گئی تھی کہ میں بے کار ایک بے بنیاد شبے کی خاطر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں مجھے سکون کی نیند سو جانا چاہیے یہ خیال پکتہ کرنے کے بعد میں مالا دوبارہ گلے میں ڈالنے کے لئے اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ باہر کسی کے قدموں کے ہلکی سی چاپ سنائی دی پھر دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک انسانی حیولہ میری نظروں کے سامنے آ گیا قد و قامت کے اعتبار سے وہ بے شک اب آلیشی معلوم ہوتا تھا لیکن اندھیرے کی وجہ سے میں اس کے خد و خال واضح طور پر نہیں دیکھ سکا آنے والا شخص دروازے پر احتیاط سے کھڑا میری جانب دیکھتا رہا پھر وہ پنجوں کے بال چلتا ہوا وہ سمت پڑھنے لگا جہاں میں نے مالا لٹکائی تھی مجھے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ آخر آنے والے کو اس کا علم کیسے ہوا مالا کس جگہ ملے گی اس علاقے میں ہر بات ممکن تھی نوارد آہستہ آہستہ مالا کی جانب کھسک رہا تھا لیکن اس طرح کی اس کی نظریں میری ہی سمت تھی میں آنکھوں کے درمیان ہلکی سی جھری کیے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا میں نے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی جارہ کاکہ کی کھوپڑی پر گریفت مضبوطی سے جمع رکھی تھی کہنی آزم نے مجھے اس مقدس کھوپڑی کے استعمال کے مختلف طریقے بتائے تھے اس لئے میں مطمئن تھا کہ جب چاہوں گا نوارد کو اس کے ذریعے زیر کر لوں گا مالا اور اس شخص کا درمیانی فاصلہ جب دو قدم رہ گیا تو میں کمال پھورتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا نوارد اس اچانک بیداری کے لئے تیار نہیں تھا وہ پوری طرح گھبر آ گیا اور اس کے فرار ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنی پوری توانائی کے ساتھ اسے دبوچ لیا ہم دونوں زمین پر گر گئے لیکن اس طرح کے نوارد میرے بوجھ دلے دبا ہوا تھا اور میں اس کی چھاتی پر چڑھا بیٹھا تھا اب اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا سیاہ چہرہ واقعی وہ عبالیش ہی تھا میں نے سانس کابو میں کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا عبالیش میں اپنے وفادار نائب سے کبھی اس حرکت کی توقع نہیں کر سکتا تھا مقدس آقا میں عبالیش اکلانے لگا میں نے ڈپٹ کر کہا مجھے معلوم ہے بدبخت عبالیش کہ تُو یہاں کس مقصد سے آیا تھا کیا تاہنی آزم کاتیا تجھے اتنی آسانی سے حاصل ہو سکتا تھا تُو نے یہ کیوں نہیں سوچا عبالیش کا رنگ اڑ گیا اس نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا پھر اس کی آنکھیں پوری سرار طور پر چمکنے لگیں اس کے ساتھ ہی اس کے موہ سے کچھ نامانوس قسم کی آوازیں نکلنے لگیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ عبالیش کالے جادو کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے میرے لئے اب ایک پل بھی ضائع کرنا دانش مندی کے خلاف تھا میں نے جھارا کاکا کی کھوپڑی گلے سے اتار کر آہستہ سے عبالیش کے سر پر ماری میرے دل میں اس کی احلاکت کا تصور تھا کھوپڑی جیسے ہی عبالیش کے سر پر لگی اس نے کربناک انداز میں چیخ ماری پھر یوں تڑپنے لگا جیسے شدید عذیت میں مبتلا ہو اس کے بعد وہ سرد پڑ گیا میں نے اس کی نوز ٹٹولی دل پر کان لگا کر سنا مگر وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا تھا میں نے جلد از جلد مالہ اتار کر کلے میں ڈالی پھر عبالیش کی لاش ایک جھٹکے سے پیٹ پر اٹھا کر باہر نکلا اور اسے جھومپڑی سے کچھ دور پھینک دیا جھومپڑی سے نکلتے وقت میں نے کاغو کی موجودگی یا گہر موجودگی کے متعلق گوھر نہیں کیا تھا لیکن جب واپسیور میں نے اسے غائب پایا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کاغو دن رات میری جھومپڑی کے دروازے سے لگا بیٹھا رہتا تھا پھر بھی میں نے اس وقت کاغو کی مہاں گہر موجودگی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی صرف یہی نتیجہ آخذ کیا کہ عبالیش نے اپنے علم کے ذریعے اسے یہاں سے ہٹا دیا ہوگا اور وہ رات ان مجترب ترین راتوں میں سے ایک تھی جہاں میں نے رات کو عبالیش کی لاش پھینکی تھی اس کی لاش کی بجائے وہاں آڈیوں کا ایک انسانی دھانچہ ملا جو سیاہ ہو چکا تھا میں وہاں سے فوراں واپس آئے اور سوچنے لگا کہ سرنگا نے عبالیش کے سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کیا وہ درست ثابت ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغو بھی کسی وقت میری راہ کا کانٹا ثابت ہو سکتا ہے کہ ہی کاغو کو میرے ارادے کا علم تو نہیں ہو گیا وہ فرار کیوں ہو گیا ہے سرنگا کو ان خوفیہ باتوں کا علم کیسے ہو گیا کیا سرنگا ماتوب ہونے کے باوجود اپنے اندر غیر معمولی روحانی خوبیاں رکھتا ہے کتنی حیرت انگیز باتیں تھیں میں سوچتا رہا